موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حقیقت کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ اکرا بخاری ناظرین جرم کئی طرح کی ہوتے ہیں لیکن جن جرائم سے انسان کا عام طور پر واسطہ پڑتا ہے ان میں چوری، ڈکیتی، قتل، فراڈ، منشات کا دھندہ اور اغوا برائے تاوان بڑے نمائی جرم ہیں آج کا حقیقت بھی جس کہانی سے پردہ اٹھانے جا رہا ہے وہ ہے اغوا کی لیکن یہ اغوا برائے تاوان ہے یا اس اغوا کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں کیونکہ یہاں اغوا ہوئی ہے ایک جوان سالہ لڑکی جس کی چند ماہ کے اندر شادی ہونے جا رہی تھی کیا اس اغوا میں لڑکی کی مرضی شامل تھی یا پھر خوشیوں کے دنوں سے این چند روز پہلے اس فیملی پر کوئی مجرم ان کے خوشیوں کا قاتل بن کر ناصل ہو گیا تھا پلین جرائم جو ہیں ان کے اندر جو مجرمان ہیں وہ چیزوں کو پلین کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں لیکن اس کے باوجود اس وقت جو سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک ترقی کی پیس کے ساتھ وہ اپنی پیس جو ہے ہمارے جیسے معاشرے میں فیل وقت برقرار نہیں رکھ سکتے اور کہیں نہ کہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اس وقت فورنزک سائنس آپ کی جو ہے یا فورنزک سیکالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہے اور ہمارے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ فورنزک سائنس کی فورنزک چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ان چیزوں کی اوپر بقیادہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہے لیب ہے پوری اور وہ لیب بڑے اچھے ترقی سے ایکٹیو اور انتہائی سائنٹیفک انداز میں وہ مختلف قسم کے جرائم جو ہے ان کا تجزیہ کرتی اور مجرمان تک پہنچتی ہے تو اس وقت جو ہے مجرمان کے لیے جس سپیس کے ساتھ پلینڈ مجرمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے جس پیس کے ساتھ سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے پروسیسز اور فرنزک پروسیسز جس تیزی سے سوفیسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے وہ اپنے آپ کو سوفیسٹیکیٹڈ مجرمان نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے وہ پکڑے جاتے ہیں سلام علیکم جی واسلام السلام علیکم جی واسلام کیا آپ کیسے آپ کیا آپ اسی محلہ میں رہتے ہیں جی ساتھ والی گلے میں رہ گھرے ہیں حیریت حاصل میں آپ کی مدد چاہیے کی میری مدد کیسی مدد اور آپ کونے کچھ خاص نہیں اس لیے میرا نام اشتیاق ہے اور یہ ہے میرے ساتھی رزوان ساتھ اور ہمارا تعلق ایک رفاہی ادارے سے ہے یہ کون سا ادارہ ہم گلی محلوں میں جا کر غریب و ضرورتمند لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں کیا آپ اپنے محلے میں ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں جو بچوں کی شادی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے میرا مطلب بہت غریب جناب اس محلے میں غریب تو بہت ہے یہ آپ نے بتانے ہیں غریبوں کو ملنا ہے جن جن بچوں کی شادیوں ہونے والی ہیں ان کو ملنا ہے آپ تو بڑے سمجھدار ہیں ہمارے ادارے کا کام غریب بچوں کی شادی کے اخراجات دینا ہے جی اللہ آپ کا پھلا کرے یہ تو بہت نیکی کا کام ہے جی شکریہ محترم پس اللہ نے دیا ہے دوسروں میں باننے کے لیے جی ہمارے ملے میں دو گھر ہیں ایک عرشید صاحب کا اور ایک مزور صاحب کا آپ کا ہم پسند کریں گے جانے ہیں کیا خیال ہے آپ نے جن کا پہلے نام لیا ان کے گھر چلیں عرشید صاحب کا جی لیکن بھائی ایک بات بہت سے غریب لوگ بڑے عصددار اور غیرت مند ہوتے ہیں اور آپ نے انہیں جا کر یہ بتانا ہے کہ یہ میرے جاننے والے ہیں تاکہ انہیں کوئی جھجک نہ رہے آپ فکر نہ کریں یہ تو نیکی کا کام ہے میں ان کو کہہ دوں گا یہ میرے اپنے ہیں تو کہیں آپ ہمارے ساتھ آئے اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کرے آپ ہمارے ساتھ آئے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے بعض لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے اشتیاق اور ازوان کا ادارہ بھی غریب لوگوں کے لیے رب کا وسیلہ بن کر ہی محلے میں آیا تھا اشتیاق اور ازوان رفائی ادارے کے جس مشن پر نکلے تھے محلے میں دو گھروں کی نشاندہی محلے دار نے کر دی تھی ان دو گھروں کے قسمت بدلنے والی تھی ان کی بیٹیوں کی شادیاں جو خراجات اور جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اب اس ادارے کے توسط سے ہونے لگی ہے اس کی امید پیدا آگئی بھئی ایک منٹ سبر تو کرو آگئی کون آپ چلو سنا ہم تمہیں لینے آئے لیکن امی ابو ارے انہی کی وجہ سے تو لینے آئے ہیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے چلو ناظرین یہ سنا کون تھی اور وہ لوگ کون تھے جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ چلی گئی تھی کیا وہ اس کے کوئی رشتہ دار تھے یا پھر لڑکی اغواہ ہو گئی تھی لیکن اغواہ ہوتی تو زور زبردستی والا کوئی منظر دیکھنے کو ملتا یہاں تو سنا ایسے لگتا ہے اپنے جانے والوں کے ساتھ گئی ہے مگر اس کی والدین تو گھر پر موجود نہیں ہیں پھر یہ معجرہ ہے کیا ہاں بھی اجاز ہے احمد کیا بنا وہ سچوری والے کیس کا کہاں تر پہنچی انویسٹیگیشن کیا بننا تھا سر چور مدہی کا اپنا ہی سالہ نکلا اس کا کیا ہلو پانا چہدرہ کیا اکی اغواہ ہو گیا اپنے بجے کی بات ہے کون سا ہی لگتا ہے اچھا اچھا ہم ابھی پہنچتے ہیں جی سر کیا ہوا کہاں کی بات ہے ایک لڑکی اغواہ ہو گیا چاند سباہی لے لو اور جائے وقوع پہنچو پہلے والوں اور گھر والوں سے انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ مجھے پیش کریں ہوگی سر میں بھی جا ہوں تھانے میں آنے والا اغواہ کے بارے فون کیا سنا کے بارے میں تھا یا پھر یہ شہر میں کوئی دوسرا واقعہ تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اغواہ کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا لیکن اغواہ کرنے والے لڑکیوں کو لے کر کہاں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے پولس اس پر اب کیا ایکشن لے گی اور کیا ان اغواہ کرنے والوں تک پہنچ جائے گی یا ابھی کسی اور کی عزت کو بھی خطران لاحق ہے چکاں gjبگی وکیری چھوڑا ایک آتا ہے چاں جا لیں مجھے آتیوں لے کر آئے ہو تم نے تو کچھ اور کہا زالہ اور من سے ہاں لے آئے ہو رہا دواجواں مت کرو لیکن میرا کسور کیا ہی کہ تم پر بھروسہ کیا ہو بھروسہ بھروسہ ہی انسان کو دھوکہ دیتا ہے مجھے کیا چاہتے ہو مجھے جانے دو بہت جل پتہ جانا ہے گا میرے امی ابو پریشان ہو رہے ہو مجھے جانے دو نازم سنا کی محبت کی کہانی اسی پر اُلٹی پڑ گئی تھی وہ جس آشنا کے ساتھ بڑے آرام سے گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی تھی اس نے اس کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا اور ساتھ عجیب بات بھی کہہ دی تھی کہ تمہیں اغوا کر لیا ہے وہ کم علم تھا جس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر سے لڑکی کو بھگا کر لے جانے کوئی اغوا کہتے ہیں لیکن ایک اور بات بھی بڑی عجیب تھی کہ اگر وہ سنا سے محبت کرتا ہے تو کم از کم اس کو تسلی تو دیتا اس کو رونے تو نہ دیتا مگر اس کو تو کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی اور وہ تو سنا کو مار دینے کی دھمکی بھی دے رہا تھا آخر وہ تھا کون اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد ناظرین سنا کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہ کہاں تھا اغوا کرنے والے نے سنا کو مارنے کی دھمکی دی تھی ایسی دھمکی کوئی عاشق یا چہنے والا تو نہیں دے سکتا لیکن سنا کے گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ اغوا کرنے والے کو جانتی ہے کیا وہ اس حق کوئی رشتہ دار تھا سنا کے ماباپ کون تھے اور کیا انہوں نے سب انسپیکٹر ناصر کو اپنی بیٹی کے اغوا کے رپورٹ لکھوائی تھی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سنا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہیں وہ کسی گینگ کے ہاتھوں تو نہیں لگ گئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ میرے جاننے والے ہیں یہ ان گریبوں کے مدد کرتے ہیں جن کی بیٹھیں جوان ہو جائیں شادی کے کابل ہو جائیں پر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ پیسے دے کے مدد کرتے ہیں جی میرا نام اشتیارک ہے اور یہ میرے ساتھی ہے رزوان صاحب اور ہمارا تلک ایک رفاہی دارے سے انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا یہ ہمارا کار آپ ہمیں اندر آنے کے لئے نہیں بولیں گے کیا کہ باقی باتیں بیٹھے کرنے کیوں نہیں آئیے اندر میں بھول گیا میں بھول گیا میں بھول گیا تو یہ اپنے لوگیں میرا کھل کے باتیں شہر کی ماں شہر کی ماں شہر کی ماں شہر کی ماں دیکھو ہمارے گھر کون آیا جیسلا لکھوں شہر کی ماں شہر کی ماں شہر کی بھائی لبنہ میگم جاؤ مہمانوں کے لئے کوئی چائے پانی لے کر آؤں نہیں اس کی ضرورت نہیں آپ بیٹھیں آپ لوگوں سے باتیں کرنے لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں بل یہ لوگوں یہ ایک رفاہی ادارے کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ان لوگوں کو جن کی بچیاں جوان ہوتی ہیں وہ شادی بیعہ نہیں کر سکتے یہ پیسے دیتے ہیں ان بچیوں کی شادی کے لئے پھر تو یہ فرشتے ہوئے نہیں بینجی آپ ہمیں انسان ہی رہنے دے یہ کیسے ملیں گے یہ پیسے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا آپ کو امدادی چیک دینے سے پہلے کچھ سوالات پوچھنے ہوں گے اور کچھ کاظی کاروائی کرنا ہوں کاظی کاروائی کیسی کاظی کاروائی اور کیسے سوالات نہیں نہیں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں چند سوال آپ کے کاروبار کے مطابق اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کیا مجھ سے کھائیں بھی کہ نہیں عشی صاحب آپ کام کیا کرتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں جی کبھی دیاری لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی اور جی آپ کا اپنا جی نہیں کرائی کا ہے آپ کا شناکتی کار بنا ہوا ہے ہاں جی شناکتی کار تو بنا ہوا ہے لیکن میری بیٹی کا نہیں بنا ہے ہاں نہیں نہیں اس کے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بس صرف آپ کے شناکتی کار کی ایک کاؤپی چاہیے ہوگی اچھا آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے سہر ہے جی اس کا نام ماشاءاللہ بائی سے 23 سار کی ہوگی ہوگی بچی کیا پڑی لکھی ہے کی نہیں جی نہیں پڑی لکھی تو نہیں میں اسے بلاتی ہوں سہر بیٹا ذرا ادھر آؤ یہ ہے میری بیٹی انکل کو سلام کرو بٹا اسلام علیکم انکل وآلیکم اسلام جی رشید صاحب آپ کی کوائف ہم نے فائل میں درج کر لی ہیں جیسے ہی آفیس سے کوئی اپروول آتی ہم آپ سے رابطہ کر لیں اب آپ ہم اجازت دیں اللہ آپ کا بھلا کریں آپ لوگ تو مغریبوں کیلئے قیبی مداد بن کر آئے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے اچھا آپ ہم اجازت دیں ہم چلتے ہیں موسیقی 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 جی یہ اجازت ہے حمر صاحب لڑکی کے عبادتے بارے میں آپ کو کیا رکھتا ہے سر لڑکی کے عمر چوبیس ساتھ تھی اور اس کے مام باپ بھر پر نہیں تھے بس بس ان چلی گئے چلی گئے مطلب کہ عباد نہیں ہوئی سر محلے والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کو کسی بائک والے کے ساتھ بیٹھ کر جاتے ہو دیکھا گیا موسیقی یعنی زور زبردستی والی کوئی ایک صورت نظر نہیں آیا سر یہ ہی بات تو ہے جس سے لگتا ہے کہ لڑکی اگوا نہیں ہوئی لڑکی دستے بھاگی ہے یعنی مام باپ کے باپول لڑکی اگوا ہونی ہے اور محلے والوں کا کہتے ہیں کہ لڑکی بھاگی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کیا نام ہے اس لڑکی کا سانا ایسا کرو تم در محلے میں جاؤ اور لوگوں سے کوچھ کیس کرو جن محلے دار نے ایسا کہا ہے ہو سکتا ہے اس لڑکی بھاگیاں سے ان کی بانتی نہ ہو اور ایک بات اور جن لوگوں سے کوچھ کیس کرو گے ان لوگوں سے لڑکی کے کردار کے بار میں کوچھیں مجھے امید ہے کوئی میں کوئی بات ضرور نکلے گی ٹھیک ہے سر اور لڑکی کا کوئی موبائل تھا تو اس کا کارل جیٹا اور میں اس نے جیٹا مکلوا یل نہیں سر ایسا آپ کو کیا لگتا ہے ہم پوٹیس والے ہیں ہم نے ہر اینگل سے سوچنا پڑا ہے تب ہی ہم کوئی ریزلٹ نکال سکتے ہیں لیکن سر اگر وہ اپنی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی گیا تو پھر تو ہماری ساری بھاگ جوڑ فضول جائے گی وہ بالک ہے اور اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اجاز ہے مرد کہتے تو تم ٹھیک ہو لیکن اگر اللہ کا کیس ہوا تو پھر جی سر میں سمجھ گیا ناظر سب انسپیکٹر ناصر کی تفتیش کے حوالے سے سوچ بڑی پوزیٹیو تھی کہ پولیس کو کبھی ایک اینگل پر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ ہر بندے کی رائے لینے کے بعد شک کی بنیاد ڈالنی ہوتی ہے اور وہی شک ان کو مجرم کے قریب لے جاتا ہے اب محلے داروں کے بیان کے مطابق لڑکی کسی جاننے والے کے ساتھ گئی ہے اور ماں آپ کے بقول لڑکی کسی کو جانتی تک نہیں تھی سب انسپیکٹر اس میں اب محلے داروں یا رشتداروں کے سنہ کے والد کے ساتھ کوئی اختلاف یا آنات کی وجوہات کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا اور پھر اس اغواہ والے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں جی سر تفیش جاری ہے مگر اب کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس کیس میں ساتھ ہی پہلو مدین نظر رکھو اور دیکھو آپ وہاں ہونے والے گھڑکی کے ماں باپ کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں سر پہلے ہی آپ کے کہنے پر اس اینگل سے تفیش جاری ہے کیا مگلیا موبائل فون استعمال جاتی تھی نہیں سر موبائل فون استعمال نہیں کرتی یہ آشنا تھا سر میں نے اپنے خبریوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے شباش گوڈ جوگ بس ریپورٹ جلدی میری جیبل پاک ہونی چاہیے جی سر جی ایسے ڈاسر سوٹ نہیں جی لڑکیاں ہوا ہوگی ہیں جی ابھی نفری موقع باردار پر پہنچتی ہے ہاں جی آفکر نگر کیا ایک اور لڑکیاں ہوا ہوگی یہ ہاں جلدی موقع باردار تک پہنچو ایک اور جوانسل لڑکیاں ہوا ہو گئی ہے مجھے کوئی یہ بڑا چکر لگتا ہے مجھے اس کیس کی تہہ تک پہنچنا ہے جی سر میں ابھی نکلتا ہوں مجھے جلدی خات و خات نتیجہ چاہیے جلدی جاؤ ابھی پہلے کیس کا کچھ نہیں بنا ایک اور کیس آتا مجھے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا جی سر میں ابھی جاتا ہوں ناصر ایک اور لڑکی کا اغوا سب انسپیکٹر ناصر کا سر گھوم گیا تھا ایک کے بعد دوسرے اغوا نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا تھا ناصر پریشان تھا کہ اغوا ہونے والی دوسری لڑکی بھی جوانسالہ تھی اور اسی کے ایریا میں یہ دوسرا واقع کیا تھا اب پولیس کا اگلا قدم کیا ہوگا اس بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی ناصر بریک پر جانے سے پہلے پولیس کو ایک اور اغوا کا فان محصول ہو چکا تھا یہاں مجرموں کے ارادے بڑے خطرناک دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی دنوں میں یہ دوسرا اغوا ہو چکا تھا حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ اغوا ہونے والی دونوں لڑکیاں تھی اور جوان تھی اغوا کاروں کے مقاصد کیا تھے کیا وہ لڑکیوں کے والدین سے پیسے کا مطالبہ کرنے والے تھے یا پھر کچھ اور تھا اس پہلوں پر بھی سوچا جا رہا تھا کہ بھاگنے والی لڑکیاں اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگ نکلی تھی آئیے جانتے ہیں کہ اغسل میں حقیقت کیا ہے رشید صاحب رشید صاحب علیکم 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 اللہ تعالی آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کریں آمین مبارک و خالجان آپ کا کیس پاس ہو گیا ہے اور آپ کو بہت جلد تین لاکھ کا چیک مل جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا بھلا کریں ارے بھائی باتیں ہی کرتی نہ ہوگی یا مہمانوں کے لیے کچھ آئے بھی لے کر آئے گی نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف آپ کو یہ خوش خبری دینے آئے تھے کہ آپ کا مسئلہ خال ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کچھ زیادہ نہیں ایک عدد شناختی کارڈ کی کوپی اور قرائے نامے کی کوپی جیسے ہی چیک تیار ہوگا ہم آپ کو لینے آئے گے پس آپ اپنی چیزیں تیار رکھتے ہوگا انسان سوچتا کچھ ہے مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے لبنہ اور رشید نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی مشکلیں اس طرح بھی آسان ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اسباب پیدا کر دیئے تھے ادھر انسپیکٹر ناصر کو اپنے مجرموں کی تلاش تھی جبکہ دوسرے اگوا کے کیس کی بھی تفتیش چل رہی تھی آگے کیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں سر یہ تمام لوگوں کے بیان کی نقل ہے اس کیس میں جو بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ سب اس میں ہے پچھلے کیس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں جی سر میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کیس میں اور پچھلے کیس میں ایک چیز مشترک ہے کیا بات مشترک ہے سر جن لوگوں نے لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ لڑکی بائک والے کے ساتھ رہ کر گئی ہے ٹھیک ہے اگر اخواہ کا مسئلہ ہوتا تو لڑکیاں مضاحمت تو کرتی ہیں کیا اس اخواہ والے کیس میں آشنا کا اینگل ہے کوئی؟ سر مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا دیکھو محلے میں جاؤ دکان یا گلی میں کہیں بھی سی سی ٹی وی کیمرا لگا ہوگا اسے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں نا جی سر ہو سکتا ہے میں پتا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جان احمد یہ دونوں کیس مجھے آپس میں جوڑے ہوئے لگتے ہیں ان اخواہ کے کیسز کا آپس میں کنیکشن ضرور ہے جی سر ہو سکتا ہے میں پتا دینے کی کوشش کرتا ہوں موسیقی دونوں اخواہ کے کیس آپس میں کنیکشن بنا رہے تھے دونوں لڑکیاں اپنی مرضی سے کسی موٹر سائیکل والے کے ساتھ بیٹھ کر گھروں سے فرار ہوئی تھی ایسا محلے دار کہہ رہے تھے جنہوں نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اسی پوائنٹ کی بنا پر ناصر اس کو کسی گروہ کی کاروائی سمجھ رہا تھا اور اپنی تفتیش کا رخ موڑنے کی بات کر رہا تھا یہ آج جانا پہنگ ہوئی ہے ہاں چیکی دار نے بلایا اگر نہ آگیا تو کم کام کے لئے تنگ کرے گا السلام علیکم ورشید صاحب کرانے کی اجازت ہے اے بس پاہ بھائی اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ کا اپنا گھر ہے جوٹیٹر میں آپ کے لئے چاہے لے کر آتا ہوں ہاں میں نے چاہے بھائی کا تیم نہیں ہے ابھا ذرا جلدی ہوں جلدی کس بات کیا اجتیاں بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لئے خوشخبری؟ کیسے خوشخبری؟ وہ آپ کا کیس خل ہو گیا آپ کی فائل منظہور ہو گئی ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے بس آپ باپ دونوں کو ابھی ہمارے ساتھ آفیس جانا ہوگا ابھی تو مجھے کام جانا تھا کیا ابھی جانا ضروری ہے؟ جی ابھی جانا ضروری ہے ورنہ فیسر چلے جائیں گے جنہوں میں آپ کا چیک ایشو کرنا ہے اور پھر آپ کا کیس لٹک جائے گا اس لئے ابھی جانا ضروری ہے لیکن ہمیں وہاں کرنا کیا ہوگا؟ آپ کی اور اللہ بہن جی کے سائل اور انگوپے چاہیے ہوں گے اور بیسے کب ملے گے؟ آج کے آج ہی جب دسخت ہوئے تو چیک آپ کے ہاتھ میں؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے مرشی صاحب ہم لیٹ ہو رہے ہیں بس جلدی چلے ٹھیک ہے، چلے ہم آپ کے پیچھے ہی آتے ہیں نہیں آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا اگر ہم لیٹ ہوگے تو آپ کا کیس لٹک جائے گا رشید اور اس کی بیوی لبنہ آج بہت خوش تھے کیونکہ وہ اشتیاق اور عزوان کے ساتھ ان کے آفس جا رہے تھے اپنی بیٹی کی شادے کے لیے ملنے والے فنس کا چیک لینے کے لیے لیکن یہ کیا؟ اشتیاق کو ان کا انتظار کرنے کا کہہ کر ایک اور فیملی کو لینے چلا گیا تھا اور اسی انتظار کے دوران اچانک رشید کو یاد آیا کہ وہ اپنا شناختی کارڈ جیب میں ڈالنا بھول گیا کیونکہ چیک وصول کرنے کے لیے شناختی کارڈ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اس لیے لازم تھا کہ رشید گھر واپس جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ لے آئے اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس گھر جا کر شناختی کارڈ لے آتے ہیں تو جی موگیا کا والد کون ہے؟ میں ہوں اس کا بدنصیب بھارت ہے تو آپ سب اس وقت کہا تھے؟ اور جس وقت یہ واقعہ ہوا؟ اور کون کون تھا گھر میں؟ اور اغواہ ہونے والے لڑکی اس وقت کہا تھی؟ اس صبح کوئی دس کیارہم بجے کا واقعہ ہے سر؟ میری بیٹی اس وقت گھر میں اقیلی تھی اور یہ تمہاری بیوی ہے؟ جی سر یہ میری بیوی ہے ہاں بیوی آپ اس وقت کہا تھے؟ ہم تو اشتیاق بھائی افزوان بھائی کی ساتھ چیک لینے جا رہے تھے چیک؟ دونسا چیک؟ اجناب امدادی چیک ہے اور تم دونوں موگیاں کے کیا لگتے ہو رہی؟ یہ فرشتہ صرف انسان تو ہماری مدد کرنے آئے تھے سر کیسی مدد؟ انہوں نے میری بیٹی کے شادی کے لیے پیسے دے لے تھے ساری شادی کا خرچہ انہوں نے اٹھانا تھا آدھا کون لوگا بھی تم؟ اس ادارے سے تعلق ہے آپ کا؟ اور کون سا رفعی ٹام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے ادارے کا یہ کارڈ ہے یہ کیا ہے؟ جب لڑکی اغواہ ہوئی تو تم دونوں بھی یہاں موجود تھے؟ یہ دونوں تو اس وقت ہم دونوں کو لے کر اپنے آفس جا رہے تھے سر کیونکہ آج ہمیں امداد ہی چیک ملنا تھا لیکن راستے میں مجھے یاد آیا کہ میں اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے گھر بھول گیا ہوں میں اپنا آئی ڈی کارڈ واپس لے لے آسا میرا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری بیٹی غائب تھی سر میری بیٹی غائب تھی ٹھیک ہے ہم ان کو آئی ڈی کرتے ہیں جیسے ہی کچھ پتا چلتا ہے تو ہم آپ کو کھانے بلاتے ہیں ہوتاں کا وستہ جائے میری بیٹی کو جتنی جو دی اسے دھونڈ دیجی ہے سر دھونڈ دیجی آپ فکر نہ کریں پولیس اپنا کام کر رہی ہے جتنی جو دی بھی ہو سکے گا ہم آپ کی لڑکی کو باخریت آپ تک پہنچائیں گے اور ان کوئیڈ کے دوران آپ لوگوں کو بھی تھانے بلایا جا سکتا ہے اور اس دوران آپ کہیں نہیں جائیں گے شہر سے باہر ٹھیک ہے سرکار جو حکم آپ کا ہم سے جو بھی ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے ٹھیک ہے جازمت آؤ جانا ٹھیک ہے رشید کی بیٹی سہر بے اغواہ ہو گئی تھی پولیس جتنا کیس کو ہلکہ لے رہی تھی یہ کیس اتنا ہلکہ نہیں تھا کیونکہ سہر اغواہ ہونے والی تیسری لڑکی تھی اور یہ تینوں وارداتیں صرف چند دن کے اندر اور لاہور کے ایک ہی ایریا میں ہو رہی تھی سب انسپیکٹر اس بارے جائے وقوع پر خود آیا تھا اور تفتیش کے لیے ان کی ملاقات رفاہ ادارے کے ورکرز اشتیاق اور ازوان سے بھی ہوئی تھی جو رشید کی فیملی کی مدد کر رہے تھے ناصر نے اشتیاق اور ازوان کو بھی تفتیش کے سلسلے میں تھانے آنے کی پیش کی اطلاع دیتی تھی اور اشتیاق اور ازوان نے بھی اپنے ہر ممکن مدد پولس کو دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حقیقت سے آپ کو کریں گے آگا لیکن یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے حقیقت ناظر تین لڑکیاں اگواہ ہو چکی تھی لیکن پولس ابھی تک مجرموں کے بارے میں بلکل اندھیرے میں تھی کوئی ایسا خاص کلیو نہیں مل رہا تھا جس کی بنیاد پر پولس اپنی تفتیش کو آگے بڑھا پاتی علاقے میں خوف پھیل گیا تھا لوگوں نے اپنی اپنی جوان سالہ بیٹیوں کا اکیلے باہر آنا جانا بند کر دیا تھا سہر کے والدین بھی کیا آپ صرف سہر کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے یا پولس اس کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ تم مجھے کہاں نہیں آئے ہوگی یہ وہی جہاں جہاں تمہیں ایک دن آنا تھا میری اموی ابو کدھر ہیں زیادہ سوال جواب نہیں اب تم ساری زندگی کیا ہی گزار ہوگی میرا قصور کیا ہے تمہارا قصور یہ ہے کہ کوئی پیار سے بات کرے تو اس پر اعتبار نہیں کرنا سمجھی سہر بھی اسی کمرے میں جا پہنچی تھی جہاں سانہ نامی لڑکی کو کچھ دن پہلے اگوا کر کے لایا گیا تھا اندھیرے کمرے میں لاکر سہر کو پھینکنے والا بھی وہی شخص تھا کیا دونوں لڑکیاں ایک ہی آدمی سے محبت کے چکر میں یہاں پہنچی تھی اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں لڑکیوں کا رشتے دار ایک ہی ہو یا جاننے والا ہو ایک ہی آدمی پر دونوں لڑکیاں کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں کہانی کی ڈور کافی اُلجی ہوئی تھی اور اس کو سلجھانا تھا پولیس نے مگر پولیس کو ابھی تک کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اجاز احمد سہر ہمارے کیس میں کوئی بات پتا چلی جی سر میں اسی پر لگا ہوا ہوں کوئی پیش رفت کوئی نہیں بات سامنے آئی ہو نہیں سر ابھی کوئی نہیں بات سامنے نہیں آئی اجاز احمد یہ کیس جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں کہیں نہ کہیں کچھ نکت تو ہماری نظروں سے بچ رہا ہے جدھر ہمارا دیان نہیں جا رہا جی سر مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے اجاز احمد مجھے ان تینوں کیسز کی فائل بیانات اور ایف آئی آر کی رپورٹ چاہیے جی سر میں بھی رہتا ہوں سر ایک آہ پاس یاد نہیں مجھے کون سے آہ مارک بولو سر وہ دونوں لڑکیں جہاں سے پہلے اقواب ہوئی تھی وہاں بھی کوئی رفائی ادارے والے آئے تھے اتنی اہم بات اور تم مجھے اب بتا رہے ہو بس سر ذہن سے نکلی ہوئی تھی رشید صاحب کے گھر جو رفائی ادارے والے آئے تھے جی وہ اشتیاق اور رزوان ہاں ہاں ان دونوں پر نظر رکھو اور اپنا خبری نیٹورک ایکٹیو کر دو اور ان کی خبر مجھے جلدہ جلد دو ٹھیک سر میں ایسے ہی کرتا ہوں اور دھیان رہے ان دونوں کو کانو کان خبر نہ ہو اگر یہی مجرم ہوئے دولارٹ ہو کر خرار نہ ہو جائے سر آپ بے فکر ہو جائے ناسن یہ بات پولس کے سامنے اب آئی تھی کہ جو پہلے بھی دو لڑکیاں اگوا ہو چکی تھی ان گھروں میں بھی ان کی شادی کے لیے رفائی ادارے والے آئے تھے اسی بات کو شک کی بنا پر ناسن نے تفتیش کا رخ رفائی ادارے کی طرف کر دیا تھا اور اشتیاق اور ریزوان کی دن رات نگرانی شروع کر دی گئی تھی اور ان کی ہر حرکت پر نظر اکھی جا رہی تھی ہا بے مجھے پہلے ہی تم دونوں بے شک تھا یہ کیا چکر ہے بے یہ تفایی ادارہ اور چکر سر کوئی چکر نہیں ہے مجھے تو کوئی سامنے نہیں آرہے آپ کیا کہہ رہے ہیں سر یہ اتنی آسانے سے نہیں مانیں گے یہ آدھی مجرم کی جب تک ان کی خاطر توازو نہ کی گئی سیدھے سیدھے سب باتا دو ورنہ اس کے دعویہ ہمیں اور بھی طریقے آتے ہیں سچ اگلوانے کی سر ہمیں مارین میں سب سچ سچ بتاتا ہوں ہاں بلو سر ہمارا کوئی فلا ہی دارہ رہے ہیں ہم جالی کارٹس اور پیپر بنا کر گریب ضرورت منت اور انپر لوگوں کو اپنا شکار بناتے وئی تم کی بڑھو تم کی چپا سر ہم غریب اور انپر لوگوں کو ڈھونتے تھے جن کی جوہاں بچیاں ہیں ان سے دو چار میل ملاقاتوں میں تعلق واسطہ بنا کر اعتماد کی فضا دائم کرتے اور پھر ایک دن دونوں میں سے ماں یا باپ یا کوئی بھی گھر پہ ہوتا اس کو بائی پہ بتا کر لے جاتے اس کے بعد یہ ساتھ ہی گھلی میں ایک فیملی ہو رہے ہیں میں انہیں لے کر آتا ہوں آپ انہیں لے کر یہاں ٹھہہ رہو موسیقی 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 ہالو آج ہو راستہ صاف ہے اوکے آگئی بھئی ایک میں سبت تو کرو آگئی کون بیٹا آپ کیا میں اب وہ آفیس پہنچ گئے مجھے وہاں جا کر بتا چلا کہ آپ کی بھی شروع رتی لیکن میں کیسے آسکتی ہوں گھر پہ کوئی نہیں ہے امیابو سے پوچھنے ہوں مجھے یقین کرو جب وہاں پہنچو گی تو خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی امیابو بھی وہی ہیں وہ تو ہے چلے میں آتنوں چادر لے کر آگا بیٹا آپ ان انگل کے ساتھ بیٹھ کر پہنچو میں یہ ساتھ محلے سے ایک اور فیملی کو لے کر آتا ہوں اغوا کرنے کا طریقہ ایسا مختلف تھا کہ کوئی بھی عام انسان نہ تو اشتیاق اور ازوان کی نیت پر شک کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کی شکل و صورت جو انہوں نے بنا رکھی تھی اس حساب سے ان کے کردار پر شک کر سکتا تھا ایسے نیکی کے کام کی آڑ لے کر انہوں نے خریبوں کے گھروں میں نقب لگائی تھی کہ عام سوچ سے باہر تھا مگر کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں انسان کوئی غلطی کر جاتا ہے اور وہی غلطی اس کو پکڑوا دیتی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اگواہ کا کیسا آئیڈیا تم نے جنا کیسے لوگوں کو بے بگو بنا رہے تھے اور کسی کو تم پر شک بھی نہیں ہوا ایسے لوگ نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں ہوئے کب سے کر رہے ہو یہ باردہ دے سر تقریباً ایک سال سے کتنے خاندانوں کو برباد کر چکے ہو اور کتنے لڑگیاں اگواہ کر چکے ہو سر تقریباً آٹھ سے دس آٹھ یا دس سہی بتاو دس سٹھ دس لڑکیاں اور اگواہ شدہ لڑکیوں کا تم کیا کرتے تھے سر انہیں باہر بھیجواتے تھے اور پھر بیج دیتے تھے کب نے تریکھنگ ہوئے یہ انشانی کاربار کرتے تھے تم یاد ہوں ان کے خلاف بابت سر چارشت فائل کرو تاکہ یہ باہر کر رکھنے ان کے اوئی پلے پناچ سزا ہو اور کتنے لوگ تھے تو اس وارداد میں تمہارے ساتھ ملووش تھے بس سر ایک اور بلو براہ نام بتاؤ بلال ہوا بلو سر جاہل احمد بلال ہوا بلو کو بھی چاملے تفسیش کرو اور اس کو بھی رس کرو سر ابیداد کفرار ہے کوشش کر رہے ہیں گرفتار کرنے کی کہاں ہے کمانا تیسرا ساتھی قسم لے لیں سر ہم نے نہیں پتا وہ کہاں ہیں اجاز احمد لڑکیوں کے مالدان کا تھانے بلاؤ اور لڑکیوں کی باز جابی کے لیے قیم تیار کرو جی سر اور تم لوگوں کو تو میں گڑی سے گڑی سزا دلواؤں گا سمجھ گے تم سر ہم سے غلطی ہوگی ہے پلیس ہمیں معاف کرتے ہیں اب معافیاں مانگ رہے ہو لنٹی کرتی ہو اتنی بڑی غلطی کی کیسے گھنانے جن میں تم لویس ہو تمہیں نہیں پتا پیسے کماتے ہو بیار تمہیں مزدوری نہیں ملی بیار کاروبار نہیں کر سکتے تھے یعنی کاروبار ملے دن تمہیں بھوڑو آخر کار اشتیاق اور ازوان نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بتا دیا تھا جو اگوا کے وقت ان کی مدد کرتا تھا اور لڑکیوں کے نگرانے بھی اسے کی ذمہ داری تھی پولیس نے اپنی کاروائی شروع کی اور اشتیاق کے بتائے ہوئے ایڈریس پر چھاپا مارا اور لڑکیوں کو برامت کروا لیا تیسرا آدمی فرار ہو چکا تھا ناظرین ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو لوگ سچ میں خدمت حلق لگے ہوئے ہیں کرنے ان لوگوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جایا جاتا ہے ہم آپ سے بس یہی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ بھی محتاط رہیے اور اپنی بیٹھیوں اور بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ کرمنل لوگ کئی طرح کے روب دھار کر معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے کی نیت لیے اب ان سے بچنا ہے آپ نے صرف اچھے اور برے کی پہچان کر کے اور احتیاط کر کے اپنی میزبان سیدہ اکرہ بخاری کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں جرم کی ایک نئی داستان اور نئی حقیقت کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ